آج ہم نے لال لوبیا یعنی راجمہ کو ایک دال کے ساتھ ملا کر پکایا ہے اور یہ کون سی دال ہے کس طرح بنایا ہے اور کتنا مزدار ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبانا ہے آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے پلیز 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 ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سیپ نہیں کرنا کیونکہ مجھے واش ٹائم کی ضرورت ہے اس کے علاوہ پیار بیرے کامنٹس کرنے ہیں اور شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو کو اور لائک کا بٹن آپ نے لازمی دبانا ہے بھول نہیں جانا آپ نے لائک کا بٹن لازمی دبانا ہے اور چلیے ہم تیار کرتی ہیں اتنا زبردست قسم کا لوبیے اور دال کا سالن جو کہ بہت ہی آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے لوبیا جس کو میں نے تقریباً تین گھنٹے پہلے کا بھگویا ہوا ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا سا نرم ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سی رنگ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے اس سے یہ بہت اچھا سا گھل جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے چھلکے بھی اترنے شروع ہو جگئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے بھگویا ہوا تھا یہ ایک پاؤ ہے اور یہ جس طریقے سے آج میں بناوں گی آپ جب بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا ٹھیک ہے اس میں میں ایک دال بھی شامل کروں گی جو کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی میرا ساتھ ساتھ رہیے گا پلیز فالو کیجئے گا اور ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ مجھے واش ٹائم کی بے حد ضرورت ہے اور آپ نے چینل کو نئے آنے والے جہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی دبا دیں ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور اس کے لئے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کا بٹن آپ نے لازمی دمانا ہے اس سے میری حسل آفزائی ہوتی ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور پیارے پیارے کمیٹس بھی کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو ایک پاؤ میرے پاس تھا لال لو بیا جس کو راجبان بھی بولتی ہیں کٹنی بینز یہ کیونکہ اس کی شکل کٹنیز جیسی ہوتی ہے تو یہ فائدہ مدد ہوتا ہے بہت کٹنیز کے لیے اور اس کو میں نے بھگو دیا اس میں جو دال شامل کروں گے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو یہاں پر ککر میں اور یہ جو داغہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے کیک بنایا تھا اور جو سٹینڈ تھا سٹینڈ کا نشان جو ہے یہ باقی رہ گیا میں نے بہت ساف کرنے کی کوشش کی یہ ساف نہیں ہوا اور اللہ جانتا ہے کہ کب ساف ہوگا تو یہاں پر میں نے تقریباً پانچ سے چھ گلاس پانی ڈال کے رکھا ہوا ہے اور اس میں میں ابھی جو چیزیں شامل کروں گی اس میں دو ادر ٹیماتر باریک کاٹ لیا ہے ایک ادر پیاس چھوٹے سائز کی کاٹ لیا ہے اور لیسن کے کچھ جوے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیزیں یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دی اور اس میں میں اب یہ راجمہ بھی شامل کر دیتی ہوں پانی کے ساتھ ہی کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ مسالیں شامل کروں گی اب میں اس میں اچھا جی اب اس میں 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 ڈالوں گی نمک ایک چائے کا چمچ فیل ہال میں ڈال رہی ہوں آپ نے اپنی مرضی سے ڈال لینا ہے جتنا آپ کو چاہیے ہوتا ہے جتنا آپ کم تیز کھاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی سیکنڈ چیز جو اس میں میں ڈالوں گی وہ ہے ہلدی پاورڈر آدھی چائے کی چمچ ہلدی پاورڈر ڈال رہی ہوں اور اس میں ڈال میچ کا پاورڈر ڈالوں گی تقریباً ایک چائے کا چمچ ایاب اپنی مرضی سے ڈالنے کم زیادہ اور اس کو لوبیا کو تقریباً 40 سے 45 منٹ تک پکاتے ہیں پچاس منٹ تک لیکن اس کو میں آدھا گھنٹہ ککر میں چلانے کے بعد بند کر دوں گی کیونکہ آدھے گھنٹے بعد مجھے چیز اس میں شامل کرنی ہے تو ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد جب ککر کا ویٹ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا اس کے آدھے گھنٹے کے بعد میں نوٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے نا ککر کو بند کرنے کے ساتھ ہی وہ ٹائم سٹارٹ نہیں ہوتا جب ویٹ چلنا شروع ہوتا ہے اس کے بعد آدھا گھنٹہ جو ہے میں نے کاؤنٹ کیا ہے تو پھر میں ملتی ہوں آپ سے کھول دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوبیاں جو ہے نا ہمارا ابھی آدھا گھلا ہوا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پورا نہیں گھلا لوبیاں آدھا گھلا ہے اب جو ڈال ہم نے اس میں ڈال نہیں ہونے تھی وہ یہ دیکھیں یہ اللہ بدل کیا ہے اور یہ ہے اور ارت کی ڈال ٹھیک ہے یہ ارت کی ڈال ہے اور اس کو میں prepare کریں کا اچھے طرح پہلے صاف کرنا ہے ہمارا بڑی میند کا کام ہے یہ ارت کی ڈال ہے جس کو کالی ماش کی ڈال بھی کہتے ہیں سابود ڈال کالی ماش کی اور یہ لوبیاں جو تھا وہ میں نے ایک پاا لیا تھا اور یہ میں نے آدھ پاا لیا ہے اور آپ اس کو برابر کی وزر میں بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو اچھے طرح صاف کرنے کے بعد میں اس کو بھگو کر جب تک دلیا گلہ بھیگی رہی ہے اور میں اس میں شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مزید آدھے گھنٹے کے لیے ہم ککر کو باندھ کر رہے ہیں آدھا گھنٹہ مزید ہم نے پکایا ہے تو یہ دیکھیں اس شکل میں آگیا ہے آپ چاہیں اس کو تھوڑا سا پتلا بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس شکل میں بہت ہی زبردست ہے یہ دیکھیں وہ زبردست گاڑا گاڑا سا اس کا جو ہے وہ کنسسٹینسی ہے اس کی بہت مزیدار اور آپ اس کو ایسے تھوڑا سا اس طرح بھی کر سکتے ہیں ایسے تھوڑا سا میش کر لیں گھلا گھلا سا یہ بہت اچھا لگتا ہے بہت مزیدار لگتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس میں تقریباً آدھا گلاس پانی ڈالوں گی اور تھوڑا سا تیز آنچ پر پکاؤں گی اس طرح کر کے تاکہ یہ اس کا جو ہے ٹیسٹ بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ نکل آئے اور ساست میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مزید آپ نے کیا کرنا ہے یہ ابھی سے اتنا زبردست لگ رہا ہے کہ موہ میں پانی آ رہا ہے دیکھ کے اور یہ وائلڈ رائز کے ساتھ بہت ہی زبردست لگتا ہے ویسے تو آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں گرم گرم تو بہت مزے کا لگے گا لیکن اگر اس کو چاولوں کے ساتھ کھائیں تو یہ اور بھی زیادہ مزے کا لگتا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ہم نے اس طرح اس کو میش کیا بس اس سے زیادہ نہیں کریں گے آدھا گلاس پانی شامل کروں گی اچھا جی آدھا گلاس میں نے پانی شامل کیا ہے اور فریم کچھ ہے نا وہ میڈیم سے تھوڑا سا اوپر ہی رکھا ہے تو اس کو پکنے دیتے ہیں ہم اور یہاں پر ہم کرتے ہیں تڑکے کی تیاری تو تڑکے کے لیے میں نے تھوڑے سے لسن کے جووے چھیل کر اس کو باریک سے پیسز میں اس طرح کٹیا ہے جیسے چوب کرتے ہیں ایک چھوٹی سی پیاس کا ایک ٹکڑا لیا ہے اور تقریباً ایک ٹیبل سپون ہوگا یہ اور ہری مرچوں کو میں نے اس طرح کٹ کر لیا ہے اور گھی میں نے رکھا ہے یہاں کڑائی میں گرم ہونے کے لیے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی باقی انگریڈینز اور اس میں میں ڈالتی ہوں سب سے پہلے ہری مرچیں ہری مرچیں ڈال دیئیں تھوڑی سی کڑکڑ آتی ہیں تو اس میں ہم باقی چیزیں شامل کریں گے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ اور یہاں پر دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی مجھے کنسسٹنسی چاہیے اس کی یہاں پر ہم گرم سالہ اس میں تھوڑا سا شامل کرتے ہیں آدھی چائے کا چرمچ تقریباً اس طرح میں نے گرم سالہ اس کے پر ڈال دیا ہے اس کو مکس نہیں کرنا ہے لیم کو تھوڑا سا لو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں ہری میچے جو ہیں وہ کڑکڑ آ چکی ہیں تو ہم اس میں لیسن شامل کر دیتے ہیں لیسن کی رنگت بدل جائے گی تو پھر ہم اس میں پیاس شامل کریں گے اور لیسن کی رنگت جو ہے وہ بدل چکی ہے تو اس میں ڈالتے ہیں پیاس ٹھیک ہے پیاس ڈال دی ہے ساتھے اس میں ڈالیں گے زیرہ تقریباً آدھی چائے کی چمچ اس میں میں زیرہ ڈالوں گی بہت زبردست ہمارا تڑکہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور بس ہمارا تڑکہ تیار ہے تو ہم اس کو بہت احتیاط سے اٹھا کر جو گرم سالہ ہم نے یہاں ڈالا تھا اس کے اوپر ڈالنا شروع کرتے ہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے بہت آرام سے ڈالیں گے سالیں گے تھوڑا سا ہلا لیتے ہیں اس کو یہ تڑکہ جو ہے بسم اللہ رہاں بھولی دیکھیں اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے تڑکہ لگا دیا اور اچھا سا مکس کریں گا بس کو ہم اور میں آپ کو ڈی شارک کر کے دکھاتی ہوں ہمارا لوگیا ڈال تیار ہوئی ہے۔ الحمدللہ جی تیار ہو گیا ہے۔ لوگیا اور ہماری عورت کی ڈال کا سالن یہ دیکھیں کہ بہت زبردست اور بہت مزیدار ہے۔ اور یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ریسپی اور کیونکہ یہ ریسپی میں نے یوٹیوب پر نہیں دیکھی ہے۔ یہ فرس ٹائم شاید میرے چینل پر ہی آئی ہے۔ تو کیسی لگی ہے جی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے راوہ نئے آنے والے پلیز چینل سبسکرائب کر لیجئے اور پیار پیارے کمیٹس کریں شیئر کریں ویڈیو کو اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگری ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقا